حضرت ابو سمامہ سائدی معاویہ کی موت واقعہ ہوئی اس وقت آپ کوفہ میں رہتے تھے معاویہ کی موت کی خبر سارے کوفہ میں پھیل گئی تو کوفہ کے تمام شیعہ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں جمع ہوئے ان میں آپ بھی شامل تھے سب نے مل کر امام حسین علیہ السلام کے نام خطوط لکھے جس کی وجہ سے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفہ تشریف لائے یعنی کہ قاصد امام حسین علیہ السلام سفیر امام حسین علیہ السلام بن کر آئے حضرت مسلم علیہ السلام کے لئے اسلح اور دیگر جنگی سمان فراہم کرتے تھے کون حضرت ابو سمامہ آپ نے سلسلم بہت کوششیں کی نیز حضرت مسلم علیہ السلام کے لئے لائے جانے والا مال بھی آپ ہی کے پاس جمع ہوتا آپ اس اندازہ کہہ سکتے کہ کوفہ میں حضرت ابو سمامہ حضرت مسلم علیہ السلام کا ساتھ دیتے کیسے تھے جتنا جنگی سمان تھا حضرت ابو سمامہ لاتے تھے اور جتنا مال تھا وہ حضرت ابو سمامہ کے گھار میں رکھا جاتا تھا اتنے موتبر تھے صاحبی آپ کو اسلحہ خریدنے میں بہت مہارت حاصل تھی اللہ حافظ اب یہاں پر ایک چیز بیان ہو تھی ابن زیاد جب کوفہ میں داخل ہوا اور حضرت مسلم کے ساتھیوں نے اس کے خلاف قیام کیا تو حضرت مسلم بن اکیل نے اپنے لشکر کا چوتھا حصہ یعنی چوتھا حصہ ابو سمامہ کی قیادت میں ابن زیاد کی طرف روانہ کیا انہوں نے عبید اللہ کے محل کا محاصرہ کیا ابو سمامہ ثابت قدم رہے جب کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم بن اکیل علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا اور حضرت مسلم علیہ السلام کہیں چھپ گئے یعنی کسی گھار میں پناہ لی تو مجبوراً ابو سمامہ بھی اپنے قبیلے کی طرف لوٹ گئے ابو سمامہ بن زیاد نے تلاش کرنے لگا جس کی وجہ سے ابو سمامہ ہموار اور ناہموار راستوں سے ہوتے ہوئے کوفہ سے نکل گئے انہیں کہ ابو سمامہ کی تلاش میں عبید اللہ نے سپاہی چھوڑے اور حضرت ابو سمامہ چھوٹے موٹے رستوں سے ہوتے ہوئے کوفہ سے باہر نکل گئے اور راستے میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے کافلے میں شامل ہو گئے اللہ افکر دیکھیں کہ اتنی محنت کیا حضرت ابو سمامہ انہیں بہتر شہدہ میں سے ایک شہید ہیں اب ان کے بارے میں جب یہ شامل ہو گئے تو آگے ہوا کیا آشور کا دن آیا جب دشمن کے لشکر نے آپ کا محاصلہ کیا اور آپ کے ساتھی شہید ہونے لگے جب بھی آپ کا ایک یا دو ساتھی شہید ہوتے تو آپ کے لشکر میں کمی محسوس ہوتی دوسری طرف چونکہ ابن سعید کا لشکر بہت بڑا تھا لہٰذا اس کے جتنے سپائی قتل ہو رہے تھے معلوم نہیں ہو رہا تھا ابو سمامہ یہ دردنات منظر دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کی حدمت میں عرض کرنے لگے یا باب دلہ میری جان آپ پر قربان ہو گردر کا سلسلہ جاری ہے لیکن میں آپ کو اس وقت قتل نہیں ہونے دوں گا جب تک خود قتل نہیں ہو جاتا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک اور نماز پڑھ کر خدا سے ملاقات کروں اللہ آف اکبر امام حسین علیہ السلام نے اپنا سارا آسمان کی جانب بلند کیا اور دیکھا کہ نماز زہر کا وقت ہو چکا تھا آپ نے فرمایا ابو سمامہ جی ہاں زہر کا وقت ہو چکا ہے خدا تمہیں نمازیوں میں شامل فرمائے نماز کے وقت تُو نے اسے یاد کیا اب اس جماعت سے کہو تاکہ فریضہ ادا کریں پھر جانگ کریں گے ابو سمامہ نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جان قربان کرنے کے لئے ٹیار ہوئے اور امام علی مقام علیہ السلام کی حدمت میں عرض کرنے لگے یابنہ رسول اللہ میں نے خود کو اپنے ساتھیوں کے پاس جانے کے لئے تیار کر لیا یعنی جو شہید ہو چکے تھے مجھے پسند نہیں کہ میں ان سے پیچھے رہ جاؤں اور نہ ہی مجھے آپ کو اس حالت میں بے یار و مددگار یا قتل ہوتا دیکھنے کی طاقت ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ابو سمامہ قدم بڑھاؤ ان قریب ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے اللہ حافظ ہم بھی تمہارے پاس آ جائیں گے ابو سمامہ سلاب کی موجوں اور خطرناک شیر کی طرح دشمن کے لشکر پر حملہ آور ہوئے آپ کے لشکر کے لائے اور بائیں پر حملہ کیا اور کئی دشمنوں کو واصل جہنم کر دیا جس کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئے آپ کو آپ کے چچا ذات کیس بن عبداللہ نے اپنی دشمنی کی وجہ سے شہید کیا دیکھئے کربلا میں حضرت ابو سمامہ کا چچا ذات چچا کا بیٹا تھا کیس جس نے دشمنی کی وجہ سے جو یزیدی لشکر میں شامل تھا اس نے حضرت ابو سمامہ کو شہید کیا یعنی ایک چچا کا بیٹا دیکھئے یزیدی لشکر میں شامل ہے اور ایک دیکھئے امام حسین علیہ السلام کے جانساروں میں شامل ہے اور آج کے لئے صرف اتنا ہی اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کیے تاکہ دوسرے لوگ بھی بہتر شہدہ سے آشنا ہو سکیں